ایشیا کب دو ذاتے میں پاکستان کی ہوگی ہے چھٹی بی سی سی آئی کا دو ٹوک موقف سامنے آگیا ہے اسلام علیکم دوستو کیسے ہم سب لوگ امید کرتا ہم سب لوگ خیریت سے ہوں گا اپنا چیزے خیال رکھ رہے ہوں گے جی ہاں ایشیا کب کو لے کے بی سی سی آئی کا بھی دو ٹوک موقف سامنے آگیا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ یا تو پی سی بی نیوٹرل وینوں پہ آکے ایشیا کب کرائے یا وہ مطلب ایشیا کب سے ہٹ جائے مطلب کھیلے ہی نا کہ آپ باہر ہو جائیں اور ہم سری لنکا کو ہوسٹنگ رائٹ دے کے سری لنکا میں کروا دیتے ہیں تو بی سی سے نے بہت ہی سخت اور دو ٹوک موقف اپنا لیا ہے کہ بھئی آپ کھیلیں یا چھوڑ دیں تو اب یہ آئی پیل کے فائنل کے بعد ایک میٹنگ رکھی تھی جیشہ نے تو جہاں تمام ایشین کرکٹ بورد ہیں نیپل افوانستان سری لنکا اور بنگلہ دیس ان سب کے جو اٹ آف افیشلز ان کو انوائٹ کیا گیا تھے ایک غیر عصمی میٹنگ ہوئی ہے تو جس میں ان سب کو اگری کر لیا گیا کسی کو کیا لالت دیا کسی کو کیا لالت دیکھے جیشہ نے سب کو اگری کر لیا کہ ہائی برنڈ مارڈل پہ نہیں کھیلیں گے ایشیا کا تو آپ سب نے انکار کر دینا تو ان سب نے بھی انکار کر لیا اپنی مٹھی میں جیشہ نے سب کو کر لیا اور پاکستان کو میسیب بیجوا دیا یا تو آپ سری لنکا میں ایشیا کب کروا لیں یا آپ ایشیا کب سے ہٹ جائیں مطلب یعنی کہ ہوسٹنگ ریٹ سے بھی ہٹ جائیں آپ کھیلنے سے بھی ہٹ جائیں تو ہم کروا لیتے ہیں اس کو سری لنکا میں کیونکہ جو جیشہ ہے جو سیکرٹری چینلل بی سی سی ہے کہ وہ ای سی سی کے پریزیڈنٹ بھی ہیں تو سارے فیصل انہوں نہیں کرنے ہوتے ہیں تو وہ بھی اپنے دو ٹک موقع پہ آٹک گئے ہیں کہ بھائی آپ نے ایشیا کب نہیں کروانا نیوٹرل گرنوں پہ ہائیبروڈ نہیں ہم مانیں گے بلکل بھی نہیں مانیں گے بڑا سخت موقع سامنے آیا تو انہوں نے کہا تو ہوا پی سی بی آپ پی چارج ہیں تو ہم سری لنکا میں اس کو شفٹ کر لیں گے مگر پی سی بی اپنے جگہ اڑی ہوئی ہے کہ ہم نے ہر حال میں ہائیبروڈ موڈل کرانا ورنہ پاکستان کہہ رہا کہ ہم ورلڈ کپ کھیلنے ہیں انڈیا نہیں جائیں گے تو دونوں ووڈ اپنی اپنی جگہ آ رہے ہوئے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس کی جیت ہوتی ہے بس انقریب بھی یہ فیصلہ ہونے والا آئی سی سی بھی اس میں پوچھ چکی ہے تو بہت جلد آئی سی سی بھی اور آئی سی سی اور پاکستان انڈیا ملکے کوئی کوئی فیصلہ کر لیں گے تو پھر جو بھی نیوز آئے گی ہم آپ کو سب سے پہلے دیں گے ہمیشہ کی طرح تو آپ تمام لیٹر سب دے جانے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور بھل ایکن کو بٹن دبانا مت بولے گا ابھی تک لیتنا ہی اللہ حافظ